آدھا نمسکار آپ کا میری اپنی محفل میں ایک بار پھر اس تقویز ہے سوالت سے آج ایک بار پھر میں اس کتاب عدیبوں کی حیاتِ معاشتہ سے آپ کو ایک مضمون سنا رہا ہوں اس کا عنوان ہے عدیبوں کے رومان ایک تجزیہ اکثر شائر اور عدیب عام انسان کی طرح زندگی شروع کرتے ہیں وہ بھی ماباپ کی مرضی سے ایک عام قسم کی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں اور زندگی بسر ہونے لگتی ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس عام قسم کی شریک حیات کو اپنے شہر کی جن چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے اس کی صحت آمدنی اور اس کے خاندان والے یا ملنے جننے والوں تک ہی محدود رہتی ہے یوں کہیے کہ نون تیر لکڑی کا معاملہ غالب رہتا ہے اور شائر کے تخلیقی سفر کی وہ ساتھی نہیں ہوتی اکثر بیگیوں کو عملی مسائل سے اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ شائر اور عدیب کی شیری اور عدد دلچسپیوں کو یا تو سرے سے وقت ضائع کرنے کا ذریعہ سمجھتی ہیں یا کم سے کم ان دلچسپیوں سے خود کوئی لگاؤ نہیں رکھتی بلکہ کبھی کبھی ان میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اس کے برخلاف عدیبوں کی کم اور شائروں کی کچھ زیادہ ہی مانوان سماج میں ہونے لگتی ہے تھوڑا بہت گلائمر اور چمک دم بھی ان کی شخصت پر پیدا ہو جاتی ہے سٹیج پر آنے کا موقع ملا تھوڑی بہت پمیسٹی ہوئی اور کچھ مشاعریں پڑھیں کچھ رینڈیو اور ٹیلیویجن پروگرام ہوئے کچھ کالجوں میں شیرخانی ہوئی تو نوجوان لڑکیوں یا لڑکوں میں کچھ شہرت ملتی ہے اور چونکہ نیا شائر کچھ خواب دکھاتا ہے نیا عادی کچھ ایسے تصورات کچھ ایسے دل نواز لمحے فرام کرتا ہے جو نوجوان دلوں کے قریب ہوتے ہیں اس لئے ان خوابوں اور لمحوں کی خودی ایک علامت بن جاتا ہے اور سننے اور پڑھنے والے والیاں اس کے شیروں میں خود اس کی ذات کو تلاش کرنے لگتے ہیں اس قسم کی دلچسپیاں دوستی میں تبدیل ہونے لگتی ہیں اور وہ شائر اور عادی جس کی بی بی اس کا گھر بار تو سنبھالے ہوئے ہیں اس کے بچوں کی دیکھ بھارہ پرورش تو کر رہی ہے مگر اس کی عادی دلچسپیوں میں رفاقت نہیں کرتی ہے اور بحیث سے شائر یا عادی اس کی رفیق نہیں بنتی آخر کار کسی ایسی حسنی سے دوچار ہوتا ہے جو اس کے ایسی تشنہ پہلو کو سہراب کرتی ہے یعنی وہ اس میں صرف شائر یا عادی بھی کی حیثے سے دلچسپی رکھتی ہے یہ گویا اس کی فنی شخصیت کو خیراج عقیدت ہے اور اسی لئے شائر اور عادی بے اختیار محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں نوبت دوسری شادی تک بھی پہنچتی ہے یا پھر پرانی گھرے لو زندگی کا بہران تکراؤ یا شکست تک معاملہ جا پہنچتا ہے اس میں شائر اور عادی کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے اور رفیقہ حیات کا بھی دراصل شادی سے جسمانی یا اقتصادی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے مشغلوں اور دلچسپیوں میں شرکت بھی لازمی ہے اگر دونوں کے دل ملے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند ہی نہ سہی کم سے کم ایک دوسرے کی دلچسپیوں میں تو ضرور حصہ لینا چاہیے لیکن دنیا میں جو چند رشتے نہایت بہودہ قسم کے ہیں ان میں میاں بیوی کا رشتہ بھی ہے دونوں چوبیس گھنٹے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمزوریوں سے اتنے زیادہ واقف ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ناپسند کرنا لگتے ہیں ایک دوسرے کے لئے کشش کھو بیٹھتے ہیں اور اگر اس قسم کا رشتہ بہامی روبان سے بھی قائم ہوا ہو تو بھی جلد ہی بارے خاتر بن جاتا ہے وجہیں کہیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک دوسرے کے ہم مزاق نہ ہوئے تو پھر یہ رشتہ ٹوڑ بھی سکتا ہے یہ عبدی تلخی میں بدل سکتا ہے اب اس مسالے کے دو پہلووں پر اور بھی غور کرتے چلیا دونوں پہلو فرقین یا طرفین سے متعلق ہیں اکثر شایر عدیب کیونکہ مرد ہیں اس لیے انہی کے نکتے نظر سے غور کیجئے انہوں نے اپنے خیالوں میں جس کامنی کا تصور کیا تھا اس میں جنسی پہلو بھی شامل تھا اور ہمدردی رفاقت اور چاہت کا پہلو بھی تھا جسے نفسیات کی زبان میں کہیں کہ محبوع بھی اور خبرگیری اور چاہت کے لحاظ سے مادر مہربان جیسی بھی شادی کے وقت بیوی ہونے والے شہر کو عاشق ہی نہیں محافظ بھی سمجھا تھا شادی کے وقت بیوی نے ہونے والے شہر کو عاشق ہی نہیں محافظ بھی سمجھا تھا لہذا دونوں محض جنسی آسودگی ہی کی تلاش میں اس کے قریب نہیں آتے تھے بلکہ محافظ یہ گارجین بھی تلاش کر رہے تھے یوں کہیے ایک ایسا کاندھا اس پر سر رکھ کر دکھ درد کے لمحوں میں رویا جا سکے ایک ایسا ہاتھ جو دھڑکتے دل کو سنبھال لے گویا دونوں رنگین خوابوں کے کردار تلاش کر رہے تھے عورت کی مجبوریاں کچھ اس سے بھی زیادہ تھی اسے بیعت وقت اپنے آپ کو تین روپ میں ظاہر کرنا تھا ایک محبوبہ کے روپ میں جب وہ اس کی ظلف ماتھے پر لہرہا رہی ہو اور سینے پر پڑا ہاں چل مستی اور کیفیت پہ بیدار کر رہا ہو دوسرے ایسی گرہستن کی اس کے ہاتھ آٹے میں سنے ہو گئے ہیں اور اس کا بدن دن بھر کے کان سے تھک گیا ہے اور تیسرے اس کی اپنی شخصیت جس کے اپنے بھی کچھ خواب تھے جو بکھر گئے کچھ مطالبے تھے جو پورے نہیں ہوئے شاید وہ خود بھی کبھی شاعر تھی اس تیسری شخصیت سے اس کے شہر کی شخصیت کا کبھی کبھی مقابلہ بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ اپنے شوہر کی کامیابیوں سے جلتی بھی ہے اور حسد بھی کرتی ہے جبکہ شاعر یہ عدیب کی حیثیت سے شہرت پا جانے کے بعد بعد والی لڑکی اس کی شخصیت کے اسی پہلو سے محبت کرتی ہے اب ذرا شاعر یا عدیب کے نکتے نظر سے مسالے پر غور کیجئے وہ تو تخیل کا بند ہے دنیا یہ بناتا ہے اور بگاڑتا ہے اور بگاڑتا پہلے ہے بناتا بعد میں ہے اور اس بگاڑنے کے عمر میں برابر سوچتا ہے یوں ہوتا تو کیا ہوتا ہے گویا حال سے ناسودگی اس کا مقدر ہے کبھی شعوری طور پر کبھی غیر شعوری طور پر پرانے تجربوں کی بھی کم سے کم نئی گہرائیوں کی ضرور پانا چاہتا ہے اسے دنیا اکمنان کہتی ہے سکور کے نام سے یاد کرتی ہے اور معمولات قرار دیتی ہے عدیب اور فنکار اس کی سرحدوں سے آگے بڑھ کر کچھ دیکھنا چاہتا ہے اگر عملی طور پر نہ کر سکے تو کم سے کب تخیلی طور پر ہی صحیح عملی طور پر ان سرحدوں کو پار کرنے کا انجام ہے مجاز، اختر شیرانی، نریش کمر شاد اور تخیلی طور پر پار کرنے کا بیان ہے اگر بار اسی کاوش نے شاعروں کو رسن و دار کی طرف کھین چاہے مغدوم اور فیض پیدا کیے مجاز کی درم، ٹفلی کے خواب کے شیر یاد کیجئے ٹفلی میں عرضو تھی کسی دل میں ہم بھی ہوں ایک روز سوز و ساز کی محفل میں ہم بھی ہوں ایک لشکر عظیم ہو مشروف کارزار لشکر کے پیش پیش مقابل میں ہم بھی ہوں چاہت کا یہی ارمان خطر پسندی مہم جوئی یا تخیل کی عربدہ جوئی سے حال کے معلومات کو تہہ کر کے نئے تجربوں سے گزرنے کا ارمان عشق کی راہ ہموار کرتا ہے اور گھر میں اگر پہلے سے کوئی نیک بخت بیٹھی ہو تو بقول غالب وہی طوبہ کی ایک شاخ وہی ایک ہور زندگی اہیرن کرنے کے لئے کافی ہوگی یہ تو ہے رندوں اور کلندروں کا حال مگر ظاہر ہے عدیبوں اور شاعروں میں ایسے بھی ہیں جو عملی زندگی میں کامیاب ہیں افسر ہیں پروفیسر ہیں یہ کسی اور شعبے میں کامیابی نہیں ہیں ان کے قدم چممے ہیں ان کے اپنے الگ مسالے ہیں ماں باپ کی مرضی تھا یا خود اپنی پسند سے زندگی کی کامیابوں کے حاصل کرنے سے پہلے شادی کی تھی اور ایک عام قسم کے لڑکی کو رفیقہ حیات چن لیا تھا اب کامیابی حاصل ہوئی اور وہ عام قسم کی لڑکی یا تو تعلیم کے ادبار سے یا سلیقہ مندی اور اڑنے پہننے اور ملنے جلنے کے آداب کے لحاظ سے ہم چشموں اور ہم مشربوں میں اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہ ہوئی تو فوراں دل کے خلص جاگ اٹھتی ہے اور کسی ایسی رفیقہ حیات کی تلاش شروع ہوتی ہے جو ہم جولیوں میں رشت کی نظر دیکھی جائیں جسے ساتھ لے کر پارٹی یا کلب میں داخل ہوں تو نظریں اٹھیں اور اس رشت کے کمر سے ترقی میں نہ صحیح تو کم سے کم وقت میں اضافہ ہو اس لیے آپ عدیبوں اور شاعروں میں اکثر ترقی درجات کے ساتھ دوسری شادی یا محبوبہ کا رواج بھی پائیں گے مثالیں بہت سی ہیں نام لے نہیں سکتا کہ بات کہنے سے پرائی ہوتی ہے پھر عشق اور عشق میں بھی فرق ہے ایک معاملہ وہ ہے جسے نظر اگوار آوادی نے یوں بیان کیا تھا کہ دل شاد کیا خوش وقت ہوئے اور چل نکلے یہ بھی معاملہ ماہرین کا ہے غالب نے اس لیے مشورہ دیا تھا کہ مصری کی مکھی بنو شہد کی مکھی نہ بنو کسی مرددانہ کا قول ہے کہ عشق کرنا آسان ہے بگر چھوڑنا مشکل ہے یہ رشتے جوڑ تو ہر کو ہی سکتا ہے بگر توڑنا اور اس طرح توڑنا کے دلوں پر خراش باقی نہ رہے صرف ماہرین کے بس کا کام ہے عدیب اور شاعر جتنا زیادہ تخیل زدہ ہے اس کے لئے کام اتنا ہی مشکل ہے غور سے دیکھئے تو وہ معشوق اور محبوبہ سے نہیں خود تصورِ عشقی سے عشق کرتا ہے اور کیسا والحانہ عشق کرتا ہے کہ سوتے جاگتے اسی خیال میں ڈوبا رہتا ہے اپنی پوری زندگی اسی تڑپ اور کلپ میں گزار دیتا ہے اس کے خواب دیکھتا ہے اس کے گیت جاتا ہے وہی ایک پیکر ہر باق تنکھوں میں سمایا رہتا ہے یہ محض شاعرانہ بات نہیں ہے کہ اس معاملے میں سب سے پہلے اور سب سے آسان سودا جان کا ہوتا ہے کسی نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ تم کہتے ہو جان دے کر یہ سودا کیا یوں ہوتا تو یہ سب سے سودا تھا یا اگر جان کے بدل ایک کامرانی ملے تو سستی ہے اس کا نرخ بڑھانا چاہیے اس تڑپ اور کلپ سے عبدی دردمندی تو ہاتھ آتی ہے وہ دولت بھی ملتی ہے جسے سود و گداس کہا جاتا ہے جس کے رشتے بعض نے عشق حقیقتی سے جان ملائے بعض نے شیریت اور بعض نے فیض کے لفظوں میں اس دنیا کے غم اپنانے کا راست سیکھا آجز 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 نے سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی اور یہی راہ خودکشی کی طرف جاتی ہے جو اچانک بھی ہو سکتی ہے اور ایک طویل صبر آزمہ عمل سے بھی ممکن ہے میراجی کے زندگی اس کے مثال ہیں فانی کے لفظوں میں فانی کے زندگی میں کیا زندگی ہے یا رب موت اور زندگی میں کچھ فرق چاہیے تھا جو محبوب کی جھلک کے لیے زندگی تباہ کر لیتا ہے غرص عشق کی موجت غرص عشق کی موجت تہنشی کو کس کو کہاں لے جائے یہ اپنے اپنے مزاج اور حالات کی بات ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ عجیبوں اور شاعروں کا عشق پروردہ ہوتا ہے ان کے تخیل کا وہی تخیل جوانی کا نشاہ بھی ہے اجاد بھی ہے عذاب بھی ہے اب اس سے آپ چاہیں اس طرح سمجھیں عشق میں کہتے ہیں حیران ہوئے جاتے ہیں یوں نہیں کہتے ہیں کہ انسان ہوئے جاتے ہیں یا اس طرح بیان کریں کہ اے عشق تُو نے اکثر قدموں کو کھا کے چھوڑا اے عشق تُو نے اکثر قدموں کو کھا کے چھوڑا جس گھر سے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا پھر یہ نظریہ بھی قابل غور ہے کہ عشق اور شاہدی بلکہ تمام خنون لطیفہ ہی کوئی دیوانگی ہی کی مختلف قسم قرار دیا گیا ہے شاعر و عدیب عرفان کے لیے نئے تجربات کے پیچھے بھٹکتا ہے اس کی مثال تکلیوں کے پیچھے دوڑنے والے بچے کی ہیں جب وہ تجربات سے اکتا جاتا ہے تجربات کا نیابت ختم ہو جاتا ہے تو وہ انہیں پرانے کھلونوں کی طرح پھیک دیتا ہے اس کی شخصیت کے ان دونوں کسی قدر غیر متوازن اور غیر متناسب اناثر کو پہچاننا ضرور ہی ہے مثالیں تو اپنے ملک میں بھی بہت سی ہیں بلوانگارگین اب پوری کتاب اسی قسم کے رومانی زلزلوں کے بارے میں لکھ ڈالی ہے اور اس میں اردو کے بھی کئی شاعر و عدیب ہیں مگر غیر ملکی فنکاروں میں ٹی ایس ایلیٹ برٹن رسل اور عالمی شہرت کے مصابر پیکاسو کی رومانی زندگیوں کی طوفان خیزی کا ذکری کافی ہے ان طوفانوں میں مکمل توازن لانا تو ممکن نہیں لیکن مشترک دلچسپیوں اور رفاقتوں اور ذہنی شرکتوں سے انہیں کسی قدر سنبھالا جا سکتا ہے یہ تھا آج کا مضمون پھر ملیں گے